دوستو پرندے دنیا کے سب سے خوبصورت اور جنٹل کریچر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے خطرناک ترین پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایسے پرندے کے بارے میں سنا ہے جو بھیڑ بکریوں کو اٹھا کر آسمان میں لے جاتا ہے اور انہیں زندہ زمین پر پھینک دیتا ہے اور یہ پرندہ انسانوں کے بچوں تک کو اٹھا کر لے جاتا ہے نمبر 5 پہ ہے اسٹریلین میک پائی یہ اسٹریلیا کا دوسرا سب سے خطرناک پرندہ ہے پرندے رہتے ہیں وہاں کے لوگ ساپ اور بچوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ اس اسٹریلین میک پائی پرندے سے ڈرتے ہیں اگست اور سبتمبر کے دوران جب ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تب یہ زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور جہاں جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں وہاں سے گزرنے والوں کے لیے سردرد بن جاتے ہیں یہ اپنی تیز چونچون کلے پنجوں سے انسانوں کی گردن سر اور آنکھوں پر حملہ کرتے ہیں اس علاقے میں رہنے والے لوگ بینا ہیلمٹ کے گھر سے نہیں نکلتے یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے جس کا وزن 75 کلو سے 80 کلو تک ہوتا ہے اور ہائٹ 5 فٹ تک ہوتی ہے اس کا سب سے خطرناک ہتیار اس کے پاؤں ہیں کیونکہ اس پرندے کی کیک بہت ہیوی ہوتی ہے اور اس کے پنجے چھوری کی طرح تیز ہوتے ہیں ایک بار ایک تیرہ سالہ لڑکا اس پرندے کا شکار ہو گیا تھا اس نے اپنے پنجوں کو لڑکے کی گردن پر مارے اس سے لڑکے کی گردن کی نس کٹ گئی اور اس کی موت ہو گئی تیسرے نمبر پہ ہے ساؤتھن جائنٹ پیٹرل یہ ایک سی برڈ ہے جو دکھنے میں بہت یجیب ہوتا ہے اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں پینسر میٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے اور یہ پینگوین تک کا شکار کر سکتا ہے یہ کوئی اپنے سے چھوٹے پرندے کا شکار نہیں کرتے بلکہ اپنے سے دو گناہ بڑے پرندوں کا شکار کرتے ہیں یہ انہیں پانی میں ڈبو ڈبو کر مار دیتے ہیں پھر انہیں کھا جاتے ہیں دوسری نمبر پہ ہے لیمر جیر یہ دنیا کا سب سے خطرناک گد ہے انہیں داڑی والا گد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی چونچ کے نیچے لمبے سے بال ہوتے ہیں ان کا وزن سات کلو تک ہوتا ہے اور یہ اپنی شکار کی ہڈیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اگر چھوٹی ہڈی ہو تو اسے یہ آسانی سے نکل جاتے ہیں اور اگر ہڈی بڑی ہو تو اسے اٹھا کر آسمان میں لے جاتے ہیں اور اسے پہاڑوں پر گرا دیتا ہے جس سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ اس میں سے بون میرو نکال کر کھا لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک پرندے کے بارے میں جو لسٹ میں نمبر ون پہ ہے نمبر ون پہ ہے اگل اسے آسمان کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے شکار کو پانچ کلومیٹر دور سے ہی دیکھ سکتا ہے پہاڑوں پر گھاس کھا رہی ہوئی بکریوں کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ ان کے پاس آ رہے ہیں اگر بھیڑ بکری وزنی ہو تو یہ اپنا دوسرا طریقہ اپناتے ہیں یہ انہیں پہاڑوں سے نیچے پھینک دیتے ہیں پھر ان کے مرنے یا زخمی ہونے کے بعد ان کا شکار کرتے ہیں زیادہ تر یہ چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بناتے ہیں یا اگل انسانوں پر بھی حملہ کرنے سے نہیں ڈرتے موسیقی